موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام على عشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین کرام آئیے قرآن کریم کیا فضیلت ہے قرآن کریم پڑھنے والے کے لئے اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین کرام قرآن کریم جو شخص پڑھتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اقرغوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعًا لِأَصْحَابِهِ قرآن کریم پڑھنے والے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن روز قیامت اپنے پڑھنے والے کے لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرے گا سفارش کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے یہ قرآن کہے گا کہ اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا لہذا اس تلاوت کے عوض میں تو اسے بخش دے تو اسے جنت میں داختا تھا یہاں یہ بات جاننا چاہیے کہ قیامت کے دن کوئی بھی چاہے نبی ہو چاہے کوئی مومن ہو چاہے یہ قرآن ہو سفارش کے لئے یہ قائدہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے قُل لِلَّهِ الشَّفَعِتُ جَمِعَارُ ہر قسم کی سفارش کا حقدار اللہ رب العزت اللہ جس سے راضی ہوگا جس کے حق میں اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا اگر قرآن سفارش کر رہا ہے تو اس کا مطلب پہنے والے سے اللہ خوش ہے یہ سفارش بغیر اللہ کی اجازت سے نہیں کر رہا ہے اور اگر یہ سفارش ہو رہی ہے تو پھر اسی صورت میں یہ اللہ کی اجازت سے ہے لہذا ایک قرآن والے کو خوش ہونا چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعِ الْأَصْحَابِ لوگو قرآن کریم کو پڑھا کرو قرآن کریم کے پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لئے سفارش کرے گا قرآن کریم کی دوسری فضیلت یا دوسرا فائدہ پڑھنے والے کے لئے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يَقَالُ لِسَاحِبِ الْقُرْآنِ اقرأ وَرْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ إِنَّا آخِرِ آیَةٍ تَقَوْهَا جہاں ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن اس کے لئے سفارشی بنے گا وہیں دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی صورت میں انسان کو سربلندی حاصل ہوگی انسان کو جنت کے اندر اونچا مقام ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن والے سے کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے بالا خانوں میں چڑھتے جاؤ تمہاری جگہ تمہارا مقام تمہارا ٹھیکانہ جنت میں وہاں ہے جہاں تم پڑھ کر کے قرآن ختم کرو گی اسے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک خاص مقام ہے قرآن والے کا وہیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان وہی وہاں قرآن کو پڑھ پائے گا جو دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتا تھا اچھی طرح سے قرآن کریم کا حافظ تھا اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھا تھا اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک تیسری خصوصیت قرآن کریم کے پڑھنے والے کا ایک خاص مقام یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کریم کا ماہر ہے قرآن کریم کا ماہر مطلب یہ ہے یعنی قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنے والا ہے قرآن کریم کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے والا ہے قرآن کریم کے تعلق سے گہری واقفیت رکھنے والا ہے ماہر میں ساری چیزیں آ جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کا ماہر ہے قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے جو نیک و کار خاص قسم کے بڑے فرشتے اللہ کے یہاں بلند مقام حاصل کرنے والے فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ ہوگا تصور کیجئے جہاں اولین آخرین سب کا مجمع ہے اگر وہاں قرآن والے اللہ کے خاص فرشتوں کے ساتھ ہوں گے یہ قرآن کریم کی عظمت کی نشانی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے والے کے تعلق سے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو عبد الرحمن السلمی ہیں یہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں یہ لفظ موجود ہے ذاک اللذی اقعدن المقعد اس نے ہمیں ایک ہی جگہ بٹھا کر رکھ دیا حدیث کے راوی ہیں قرآن کریم کو سکھانے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لے کر حجاج ابن یوسف کا زمانہ جو سن بہتر ہجری کے آس پاس ہے تقریباً بتلاتے ہیں کہ بتیس سال تک یہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے لئے وقف کر دیئے مہد اس حدیث کی وجہ سے اس میں غور کرنے کا پہلو یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں نالج کی بہت ساری قسمیں ہیں مختلف میدانوں کے اندر لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں سیکھتے اور سکھاتے ہیں لیکن یہ ہے خوبی یہ کمال اور یہ ہے پیشنگوئی کی سب سے بہتر اگر کسی کو کہا گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں قرآن والوں کے لئے ہے جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں اس میں راز کی بات یہ ہے کہ انسان جو صاحب نعمت ہوتا ہے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اگر یہ کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سیکھنے اور سکھانے والے روح زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ شیطان ان کے ساتھ زیادہ رہے گا انہیں حیران و پریشان زیادہ کرے گا انہیں راستے سے بھٹکانے کی زیادہ کوشش کرے گا یہ ان کی نیکیوں کو برباد کرنے کے در پہ ہوگا لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس ناحیے سے حساس رہیں جس طرح سے دنیا کے اندر جو لوگ جس قدر مالدار ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے سیکورٹی رکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لئے اگر اللہ کی نگاہ میں ہم سب سے بہتر بن جائیں گے قرآن کی وجہ سے تو ہمیں بھی شیطانی وسوسوں سے شیطانی چالوں سے شیطان کے حربوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا قرآن کریم کی پانچویں خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصت قرآن والے یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں کیا مطلب آج دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ والے ہیں اللہ والے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت اللہ نے اپنی جانب کی ہے یعنی یہ میرے خاص بندے ہیں میرے خاص لوگ ہیں اور وہ مشہور جملہ ہے جو اللہ کا ہو کے رہتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے مشہور مثال ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا اپنے آپ کو آگ کے بھی حوالے کیا اپنے بیوی بچوں کو مکہ جیسی سرزمین میں تنہا چھوڑنے کے لئے بھی تیار ہو گئے اپنے بچے کو زبح کرنے کے لئے بھی تیار ہو گئے یعنی اللہ رب العزت کے ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ کہا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِي ہم نے ان کے ذکر جمیل کو ان کے ذکر کو ان کی یاد کو ان کی سنت کو بات کے لوگوں میں چھوڑ دیا یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی عیسائی کہتے تھے ابراہیم عیسائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم خالص توحید والے تھے آج ہم بھی نماز میں تشہد میں جہاں نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں وہیں ابراہیم علیہ السلام پر پھیجتے ہیں قرآن کریم کا مقام یہ ہے کہ قرآن کریم والے ہر جگہ ان کو آگے کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کی بات آئی کہ مسجد کے اندر امامت کون کرائے گا تو آپ نے فرمایا احق الناس بالامامہ اقروہم لے کتاب اللہ سب سے زیادہ امامت کے حقدار وہ شخص ہے جو قرآن کریم کا سب سے بڑا قریب معلوم کیا ہوا کہ قرآن کریم کو جو سب سے بہترین انداز میں پڑھنے والا غلطیوں سے جو سب سے زیادہ محفوظ ہو یاد داشت جس کی زیادہ اچھی ہو قرآن کے معنی و مفہوم کو جو سب سے زیادہ سمجھتا ہو قرآن کریم کے اصول و ضوابط اور اس کے اوقاف رمو ساری چیزوں سے جو سب سے زیادہ واقف ہو امامت کے لئے اسے آگے بڑھایا جائے عصف امامت کے لئے نہیں بلکہ بہت سارے مواقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس ایک کمسی صحابی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک شورہ کی مجلس بلاتے ہیں جہاں بڑے بڑے صحابہ جو جنگِ بدر میں اہد میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہے پہلے اسلام لائے اور عبداللہ ابن عباس ایک چھوٹے صحابی ہیں پتہ مکہ کے موقع پر ان کے والد عباس ابن عبدالمکتلی اسلام لاتے ہیں اس موقع پر مسلمان ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اخیر اخیر میں آپ کی شادی ہوتی ہے اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بڑے صحابہ کے ساتھ رکھتی تھی بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ انہیں آپ کیوں رکھتے ہیں چنانچہ ایک دفعہ امتحان لیا بڑے بڑے صحابہ جواب نہ دے سکے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا تب جا کے لوگوں پر یہ چیز واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق اللہم فقحہ فی الدین و علمہ التعویل اے اللہ انہیں دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم دے اس لیے انہیں بڑے صحابہ کے ساتھ رکھا جاتے ہیں ایک دفعہ ایک گورنر حیث عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جن کا نام تھا نافی ابن عبد الحارث انہوں نے ابن عبضہ نامی ایک غلام کو ذمہ داری دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے فلان جگہ کس کو ذمہ دار بنایا ہے تو انہوں نے کہا ابن عبضہ کو تو پوچھا کہ ابن عبضہ یہ کون ہیں کہا یہ غلام ہیں تو حضرت عمر نے کہا انہوں نے غلام کو اس علاقے کا ذمہ دار بنایا اس پر اس صحابی نے جواب دیا انہو قاری لکتاب اللہ عائل منفر فرائی میں نے اس لیے ان کو ذمہ داری سنوپی ہے کیونکہ یہ قرآن کے قاری اور فرائض کا علم رکھتے ہیں تو اس پر حیث عمر نے کہا ان اللہ یرفعو بہذا الكتاب اقواما ویدعو بہی آخرین اس قرآن کے ذریعہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے قرآن کریم کی عظمت کا یہ علم ہے کہ دفن کے موقع پر انہیں آگے کیا جاتا تھا جنگ اہد کے موقع پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا تھا تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو صحابی کو ایک قبر میں دفن کیا تھا اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جو قرآن کا زیادہ عالم ہے زیادہ بڑا قاری ہے اس کو قبر میں پہلے دفنائے جائے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبر میں جب لوگوں کو دفن کیا جائے گا تو بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ قبر میں صرف تین سوال ہوں گے حالانکہ تین سوال کے ساتھ ساتھ ایک زمنی سوال بھی ہوگا جب بندہ یہ جواب دے لے گا کہ میرا رب اللہ ہے میرا نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرا دین اسلام ہے تو فرشتے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی تو وہ جواب دے گا بندہ کہ ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور ہم اس پر ایمان لائے تھے قرآن کریم کی عظمت کا یہ علم ہے فضیلت کا یہ علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے کئی دفعہ آپ نے قرآن کریم کی وسیعت کی تھی اور وسیعت کا مطلب یہ ہے کہ تاقیدی حکم دیا تھا کہ تم قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چنانچہ آپ جب حجت الودا کر رہے تھے تو میدان عرفات میں مینا میں اسی طرح سے غدیرِ خم جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے وہاں پر اور اسی طرح سے اپنی وفات سے پہلے آپ نے اس کی وحسیت کی تھی قرآن کریم کی عظمت کا یہ علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قرآن کریم پڑھنے والے کو اللہ رب العزت عزت و کرامت کا لباس اور عزت و کرامت کا تاج پہنائے گا صاحبِ قرآن کو قیامت کے دن لائے جائے گا اور اللہ رب العزت کہے گا کہ انہیں یہ عزت و کرامت کا لباس پہناو دو دفعہ یہ بات کہی جائے گی اور پھر اللہ رب العزت اس سے اپنی رضا مندی کا اظہار کرے گا وہیں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کے جس نے سیکھا عمل کیا قرآن کریم سے اپنا خصوصی تعلق رکھا اس کے والدین کو بھی اللہ رب العزت عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے جیسا کی صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو صحیح مسلم میں ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یا جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کٹھا ہوتے ہیں جہاں کٹھا ہونے کا مقصد قرآن کریم کی تلاوت ہے قرآن کریم کا معنی و مفہوم سمجھنا اور قرآن کریم کے مفاہم کے سلسلے میں غور کرنا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو چار فائدے حاصل ہوتی ہیں پہلا فائدہ کیا ہے فرشتے جو رحمت و برکت اور مسلمانوں کے لئے دعاوں کا ذریعہ بنتے ہیں یہ انہیں گھیر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی رحمت حاپ لیتی ہے دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں پہ اللہ رب العزت کی سکینت نازل ہوتی ہے اور چوتھا فائدہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ ایسے خوشنصیبوں کا ذکر خیر اللہ رب العزت اپنے پاس کرتا ہے اپنے قریبی فرشتوں کے درمیان کرتا ہے یہ ہے قرآن کریم پہنے والوں سیکھنے والوں کی جو مجلس ہے اس مجلس میں شریک ہونے والوں کا فائدہ ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت اسے دس نے کیا دیتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام مین ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام دوسرا حرف اور مین تیسرا حرف اس طرح سے علف لام مین تہ کر کے ایک بندہ تیس نیکیوں کو حاصل کرنے والا ہو گیا آپ اندازہ لگائیے کہ مجاہد ابن جبر عبداللہ ابن عباس کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ایک شمار کے مطابق اگر یہ کہا کہ قرآن کریم میں تیس لاکھ بیس ہزار پندرہ حروف ہیں تو اگر ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے تو پھر اس طرح سے کتنی نیکیاں ایک دفعہ قرآن ختم کرنے کے بعد حاصل ہوں گے لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ جس طرح سے لوگوں نے قرآن کریم پر مختلف قسم کے مظالم ڈھائیں ہیں ان مظالم میں سے جہاں لوگ قرآن کریم کو اس قدر اجلت کے ساتھ جلبازی کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ قرآن کریم سننے والے کو بلکل نہیں سمجھ میں آتا ایسے لوگوں کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہوں کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کی اجلال اس کی تازیم اور اس کے یہاں عزت و شرافت میں سے ایک یہ ہے کہ زشیبت المسلم ایک بزرگ جو اسلام پر قائم ہے اسلام کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص اللہ رب العزت کے ہاں قابل تعظیم ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَحَامِلُ الْقُرْآنَ غَيْرِ الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِعَنْهِ اور اسی طرح سے قرآن والا لیکن قرآن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے دقید لگائی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ عزت و مقام والا ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے سلسلے میں غلو کرنے والا نہ ہو اور جفا کرنے والا قرآن کریم کے اندر غلو اور جفا کا کیا مطلب ہے غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے اور جفا اسی کے مقابل میں کمی و کتاہی کرنے قرآن کریم کے ساتھ غلو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کے معنی و مفہوم کی طرف توجہ نہیں دیتے قرآن کریم کے حقوق کی اداگی کی طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جو دینا نہیں چاہیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ساتھ کوتاہی کرنے والے اور قرآن کریم کے ساتھ حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں تو وہ بھی عزت و مرتبت والے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہے انصاف کے اصولوں پر قائم ہے اپنے ریایہ کا لحاظ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی بندہ قابل عزمت اور اللہ رب العزت کے ہاں عزت و مرتبت والا ہے یہ حدیثیں اور یہ فضیلتیں جو ہم نے بیان کی یہ قرآن کریم پڑھنے والے قرآن کریم سیکھنے والے قرآن کریم کی محفلیں سجانے والے قرآن کریم سے اپنا خصوصی تعلق بنانے والے ہیں ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انہی سارے مفاہین کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں ایک ایسا معاملہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کہ جس تجارت میں کوئی بھاٹہ نہیں انسان دنیا کے اندر تجارت کرتا ہے اس میں گھاٹے کا امکان ہے لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کوئی بھاٹا نہیں آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو پورا پورا عجر دے گا اور پورا پورا عجر ہی نہیں دے گا بلکہ اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل سے نوازے گا اور آگے فرمایا انہو غفور و شکور قرآن کریم پڑھنا نیکی ہے نیکیاں یہ برائیوں کو مٹاتی تو انسان قرآن کی جب تلاوت کرے گا قرآن کو اپنا مشغلہ بنائے گا تو اس کو ایک فائدہ حاصل ہوگا کہ گناہ بھی مٹیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمارا کہ وہ شکور ہے یعنی وہ قدردان بھی ہے اللہ رب العزت ہماری اس کوشش ہماری اس محنت کی قدردانی کرنے گا اس لئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنے دن کا آغاز قرآن سے کرے گا اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے تعلق سے سارے فضیلت اور عظمت اور اہمیت کے تمام عالی وصولوں کو اختیار کیا یہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ جب سارے بادشاہوں کا بادشاہ تو اس کا کلام بھی سارے کلام ساری گفتگو کا بادشاہ ہے اللہ رب العزت نے جب اس کے لئے قاسد متین کیا تو فرشتوں کے سردار کو جن پہ نازل کیا وہ سارے رسولوں کے سردار دن مہینہ اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دن بہتر ہو اچھا ہو تو ہم اپنے دن کا آغاز قرآن سے کرنا چاہیں کم از کم ہمیں دن کے اندر روزانہ ایک پارہ تو پڑھنا ہی چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم پنج وقتہ نمازوں میں حاضری دیتے ہیں ہر نماز سے پہلے یا بعد میں ہم کچھ صفحات قرآن کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں تاکہ ہم اتمنان و سکون کے ساتھ اپنی ایمان کے اضافے کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے ساتھ زندگی بسر کریں اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم قرآن کریم کے ساتھ جفا کرنے والے ہیں ہم قرآن کریم کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں ہم قرآن کریم کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والے نہیں ہیں خاص کر کے اگر ہم دوسری چیزوں کو پڑھتے ہیں دوسری خبروں کو پڑھتے ہیں دوسری چیزوں سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں رکھتے تو پھر خودیز بتائیں کہ کیا ہم قرآن والے ہیں کیا ہم اس لائق ہیں کہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ والے اور اللہ کے خاص لوگ بنے کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم قیامت کے دن بلند مقام پر فائز ہوں اور ہم اس لائق ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے کہے کہ پڑھو اور چڑھتے جاؤ تمہارا مقام وہ جگہ ہے جہاں تم قرآن پڑھ کر کے ختم کرو اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں بہت سارے کام کرتے ہیں دنیا کمانے کے لئے بہت سارے کام نیکیوں کے لئے وہیں ہمیں ایک کام قرآن سے مطالق کرنا چاہئے اور وہ یہ کہ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کے معمول میں شامل فرمائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن والا بنا ہمیں قرآن پڑھنے قرآن سیکھنے قرآن سیکھانے اور قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ قرآن کریم کو پڑھیں ناظرین کرام یہاں پر وقت ختم ہوا انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم قرآن کریم کی تاریخ کے اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ الہمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888826 پر